موسیقی آج کی ویڈیو میں صرف ہم منگلہ ڈیم کے بارے میں بات کریں گے منگلہ ڈیم سننے میں کتنا پیارا لفت ہے اور دیکھنے میں ایک خوبصورت ڈیم جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے یہ پانی نعمت ہے جو ہمارے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے منگلہ ڈیم خوبصورت اور تاریخی جگہ بھی ہے اور یہ قدرتی حسن سے مالا مال بھی ہے جہاں بہت سے لوگ سیر و تفریق کے لیے بھی آتے ہیں مگر اگر میں اسی ڈیم کو منگلہ ڈائن کو بھی تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہو تو آج کا میرا موضوع یہ منگلہ ڈائن ہی ہے کیونکہ اس ڈیم میں ہر سال پتہ نہیں کتنی موتیں ہوتی ہیں یہ ڈیم مشہور ہے اس چیز کو لے کے کہ ہر سال یہ ایک بندہ ضرور اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ یار بڑے بڑے عزاد کشمیر کے کریٹرز جو ہیں وہ اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں بنا رہے ہیں تو یار بھائی میرا عزاہ بھی یہی ہے کہ میں ایک ویڈیو کو خوبصورت حسین جمیل اور سینمیٹکس ڈالنے کے چکر میں ملے لیٹ کر دیتا ہوں تو میرے سے یار یہ چیز نہیں ہوتی کہ اے تکو جی اے ڈیم ہے اے کشتی جا رہی ہے اے پائی ہو رہے ہیں اچھو جی پائی جی کیا نام اچھانا کتنے فوٹ پانی ہے ابے یار اس بھائی کو کیا بدہ کتنے فوٹ پانی ہوگا تو خیر پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے لیکن یار یہ چیز ہم سے نہیں ہو پائے گی ہم 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 کچھ بھی نہیں ہے تو میرا یہ سین ہوتا ہے کہ یار جو چیز میں خود انجائے کر رہا ہوں وہ ویورس بھی انجائے کر سکیں کیونکہ اگر آپ دو تین منٹ کے لیے آتے ہیں میرے چینل پر میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تو میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ انٹرٹیننگ ٹچ ہونا چاہیے ویڈیو میں اس ڈیم پر ویڈیو بنانے کے لیے میں بھی کافی ایکسائٹیڈ تھا مگر جس دن ہم نے ویڈیو بنانے جانا ہوتا تھا یا تو بارش ہو جاتی تھی تو جی میں گیا ہوا تھا احمد سرور کے ساتھ ڈیم پر لیکن بارش سٹارٹ ہوگی یا پھر میں بیزی ہو جاتا تھا اور پھر رات کو میں اور میرا دوست اس ڈیم والی روڈ سے گزرتے اور رمیشہ سوچتے کہ یار کل ویڈیو بنائیں گے یہ شارٹ بھی لیں گے اور یہ شارٹ بھی لیں گے لیکن پھر کل سیم سٹوری لیکن آج ہم نے خود کو چیلنج دیا کہ یار آج ہی اس ویڈیو کو بنانا ہے آج ہی ایڈیٹ کرنا ہے آج ہی پوسٹ کرنا ہے تو واپس آتے ہیں جی منگلہ ڈیم پر ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ پانی ایک تو بہت زیادہ ہو گیا جیسا کہ دوزار سترہ میں تھا ٹھیک ہے اور منگلہ ڈیم میں نے اس لیے بولا کیونکہ جب دوزار سترہ میں پانی آیا تو ایک تو پوری کالونی ڈوب گی اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے قربانیاں دی اپنے اباؤ اجداد کی قبروں کی اپنے گھروں کی اور دوسری جگہ منتقل ہوئے اس پوری کالونی کو چھوڑ کے تو اس ویڈیو میں آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ لوگ نہا رہے ہیں اسی ڈیم میں جب پانی اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو ڈیم کو بنانے کے لیے ایک بن یا بند کہہ لو ہم تو پاریز بان میں بان نہیں کہتے ہیں سب بان آری روڈ اوپر جولے ہیں تو جو بن بنایا گیا ہے تو اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی پانی آنا شروع ہو گیا یعنی پانی اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور لوگ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پکنک منا رہے ہیں لوگ وہاں پہ باربی کیو کر رہے ہیں اور لوگ وہاں پہ فیشنگ کر رہے ہیں کچھ بچے کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں جن کو فیشنگ کا بالکل کچھ پتہ نہیں ہے وہ پروفیشنل نہیں ہیں لیکن وہ شوکا شوکی میں جاتے ہیں ہوتا پھر at the end یہ ہی ہے کہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ کسی جگہ پہ مٹی جو ہے وہ نرم پڑی ہوتی ہے وہ گلی ہوتی ہے اور آپ سٹیپ رکھتے ہیں آپ سیدھا پانی میں اور پھر جب آپ کو سویمنگ بھی نہیں آتی تیرنا بھی نہیں آتا ہوتا اور پھر ہمیں نیوز چھننے کو ملتی ہے کہ یار مہلا ڈیم میں دو بچے ایک بچہ تین بچے آپ سمجھ لیے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹھے کو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے کزن کو یا کوئی بھی بندہ ہے اس کو روکیں کہ وہ ڈیم پہ جا کے فطول قسم کی کوئی ایکٹیوٹی نہ کرے فشنگ نہ کرے نہانے کے لیے نہ جائے کیونکہ جتنا مرضی کسی کو تیرنا آتا ہو ڈیم تو پھر ڈیم ہے بھائی اگر ایک سٹیپ پہ دو فٹ پانی ہے تو اگلے سٹیپ پہ چالیس فٹ پانی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ کھمبے ڈوبے میں جہاں پہ درخت ڈوبے میں یار انسان کیا چیز ہے ڈیم ماشاء اللہ بہت حسین و جمیل ہے لیکن اس کا دیدار آپ جو ہے نا تھوڑا دور رہ کر ہی کریں تاکہ آپ سیف بھی رہ سکیں اور کچھ مومنٹس کو انجائی بھی کر سکیں یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے کوئی سبق سیکھا ہوگا میری باتوں پہ آپ عمل بھی ضرور کریں گے تو مجھے دیں اجازت کیونکہ چودہ اگست پہ بھی ہم نے ویڈیو بنانی ہے تو ملتے ہیں آپ سے پان پان ملتے ہیں آپ سے باجے والی ویڈیو میں اللہ حافظ سرور چل چلیں باجہ لینے ہوئے